ایک عالم کا قول ہے کہ جب تک تم علم کو اپنا سب کچھ نہیں دوگے وہ اپنا بعض حصہ بھی تمہیں نہیں دے گا تو سب کچھ دینے کا مطلب کیا ہے جب تک تم علم کو اپنا سب کچھ نہ دوگے وہ تمہیں بعض حصہ بھی نہ دے گا انہیں بہت تھوڑا ملے گا تو دو باتیں یاد رکھئے ایک یہ کہ راحت بدن کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا تکلیف اٹھانی ہوگی مشقت اٹھانی ہوگی کیونکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز ہے ہر معلومت آسے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبدالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون جو کچھ بھی لوگ اس وقت سمیٹ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں اس سب سے بہتر ہے جو آپ لوگ حاصل کریں گے انشاءاللہ اس لیے مکمل یقصوی مکمل توجہ اور ہر دوسری چیز سے دھیان ہٹا دینا الحديث الرابع بری ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه ان ابي عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المسدوق ان احدكم ان احدكم يجمع خلقه خلقه في بطن امه في بطن امه اربعین يوما اربعین يوما نطفة نطفة ثم يكون ثم يكون علاقة مثل ذلك مثل ذلك ثم يكون ثم يكون مضغة مثل ذلك مثل ذلك ثم يرسل إليه الملک ثم يرسل إليه الملک فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع کلمات باربع کلمات بکتب رزقه واجله وعمله وشقي وَشَقِيُنْ أَمْسَعِيدُنْ إِنَّ أَحَدَكُمْ بِعَمَلِ أَحْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ أنعبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفف فيه الروحة ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا براع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفغ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينما إلا براع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينما إلا براع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها اب میں اس کا لفظ ترشمہ کروں گے جن کی تصدیق کی جاتی ہے آپ نے کیا فرمایا إِنَّ بِشَكْ أَحَدَكُمْ تم میں سے ایک یعنی تم میں سے کوئی ایک يُجُمْعُوه جمع کی جاتی خلقه اس کی تخلیق اس کی پیدائش پیدائش کی تیاری فِي بَطْنِ أُمِّهِ اس کی ماں کے پیٹ میں أربعین يوم چالیس دن نطفتن نطفے کی صورت میں ثم پھر يَكُونُ وہ ہو جاتا ہے عَلَقَتَن عَلَقَ خون کی پھٹکی مثل ذالک اسی طرح یعنی چالیس دن ثم پھر يَكُونُ ہو جاتا ہے مُزْغَتَن مُزْغَا گوشت کا جبائے ہوا ٹُکڑا مثل ذالک اسی طرح ثم پھر يُرْسَلُ بھیجا جاتا ہے إِلَيْهِ اس کی طرف الْمَلَقُ ایک فرشتہ فَيَنْفُخُ پھر وہ پھونکتا ہے فِي ہی اس میں یعنی اس مُزْغِ میں الْرُوحِ رُوح کو وَيُؤْمَرُ اور حُکم دیا جاتا ہے بِأَرْبَعِ چَار کلمات باتوں کا چار چیزوں کا یا چار باتوں کا حُکم دیا جاتا ہے بِکَتْبِ لِکھنے کا رِزْقِ ہی اس کا رِزْق یعنی جس کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کا وَأَجَلِهِ اور اس کی مُددتِ زندگی وَأَمَلِهِ اور اس کا عمل وَشَقِيُنْ اور شَقِي یعنی بدبخت ہے ام سید یا خوشبخت یعنی پیدا ہونے والا آنے والا بچہ بدبختوں میں سے ہے یا خوش قسمتوں میں سے فَوَاللَّهِ فَوَاللَّهِ جَنَّتْ وَالَهِ جَنَّتْ وَالَوْا کے عمل جیسا حَتَّى یہاں تک مَا يَكُونُ بَيْنَهُ ہوتا ہے اس کے درمیان وَبَيْنَهَا اور اس کے یعنی اس شخص کے اور جنت کے إِلَّا مَگر ہا کی زمیر جنہ جنت کی طرف جاری اور ہوں کی زمیر اس شخص کی طرف جاری إِلَّا مَگر ذِرَاعُن ایک ہاتھ ذِرَاعُن ایک ہاتھ کا فاصلہ فَيَسْبِقُ تو سامنے آ جاتی ہے یا سبقت لے جاتی ہے علیہِ اس پر الْكِتَابُ کتاب یعنی لکھت تقدیر فَيَعْمَلُ پس وہ عمل کرتا ہے بِعَمَلِ عمل اہلِ النَّار آگوالوں کی طرح فَيَدْخُلُغَا پھر وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں وَإِنَّا اور بے شک اَحَدَكُم تم میں سے کوئی ایک لَيَعْمَلُ البتہ عمل کرتا ہے بِعَمَلِ اہلِ النَّار آگوالوں کے عمل کی طرح حتی یہاں تک کہ مَا يَكُونُ ہوتا ہے بَيْنَهُ اس کے وَبَيْنَهَا اور اس آگ کے درمیان اِلَّا مَگر زِرَعُن ایک بازو ایک ہاتھ فَيَسْبِقُ تو غالب آجاتی ہے عَلَيْهِ اس پر الْكِتَابُ کتاب یعنی تقدیر فَيَعْمَلُ پس وہ عمل کرتا ہے بِعَمَلِ اَهْلِ جَنَّتِ جَنَّتْ وَالُ جیسا عمل فَيَدْخُلُهَا پھر وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں یعنی جنت میں رواح البخاریوں اور مسلم اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اب با محاورہ ترجمہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے صادق اور مسدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے اتنے ہی دنوں تک پھر خون کی پھٹکی کی صورت اختیار کیے رہتا ہے اتنے ہی دنوں تک پھر وہ نطفہ خون کی پھٹکی کی صورت اختیار کیے رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے کی طرح رہتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل اس کا رزق اس کی مدت زندگی اور یہ کہ اس کا رزق اس کی مدت زندگی اور اس کا عمل اور یہ کہ بد ہے یا نیک فرشتہ کو کہا جاتا ہے لکھ دو اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے یاد رکھو ایک شخص زندگی بر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے یعنی جنت میں چلا جاتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا بدبخت وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے پس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی آیا جسے حزیفہ بن اسید غفاری کہا جاتا تھا اور آمر بن واسلہ سے ابن مسود کا یہ قول روایت کیا تو آمر نے کہا آدمی بغیر عمل کہ بدبخت کیسے ہو سکتا ہے یعنی جب تک عمل نہ کرے تو بدبخت کیسے تو اس سے حزیفہ نے فرمایا کیا تم اس بات سے تاجب کرتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جب نطفے پر چالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی صورت بناتا ہے اس کے کان آنکھیں جل گوشت اور ہڈیاں یعنی ان کی ایک طرح سے ڈیزائننگ کرتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے رب یہ مذکر ہے یا موننس لڑکا ہوگا یا لڑکی پس تیرا رب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے فرشتہ پھر عرض کرتا ہے اے رب اس کی عمر تو تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ دیتا ہے پھر وہ عرض کرتا ہے رب اس کا رزق تو تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر فرشتہ وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر نکل جاتا ہے اور اس میں جو اسے حکم دیا جاتا ہے نہ کوئی زیادتی کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے یعنی اصل حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حزیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ان دو کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا نطفہ رحم میں چالیس رات تک رہتا ہے پھر فرشتہ اس پر صورت بناتا ہے یا کہا کہ اس کی تخلیق کرتا ہے یعنی اللہ کی حکم سے پھر عرض کرتا ہے اے رب یہ مذکر ہے یا مونس پس اللہ تعالیٰ اسے مذکر یا مونس بنا دیتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے رب ادھورِ آزا والا بنا دیتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے رب اس کا رسک کتنا ہے اس کی عمر کیا ہے اس کی اخلاق کیا ہے پھر اللہ اسے شقی یا صحیح یعنی بدبخت یا نیدبخت بتاتا ہے کہ یہ کون ہوگا ٹھیک ہے ہو سکتا آپ کہہ رہے ہوں کہ ایک حدیث ہی کافی تھی دو اور کیوں سنائیں آپ کو کیا خیال ہے کیوں سنائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جی اچھا دلیل ہوگی اور کوئی وجہ واضح بھی کی رہا ہے تھوڑی باتیں مزید واضح ہوئیں پہلی حدیث میں مختصن کا حکم دیا جاتا ہے اور یہاں پر وہ فرشتہ سوال کر رہا اور پھر اس کو ساتھ ساتھ حکم مل رہا ہے اور کوئی وجہ بتائیں ڈیفرنٹ ابزرویشنز اور رپیٹیشن سے ذہن نشین بھی ہوتا ہے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے آپ بتائیں اس میں شکل کے بارے بھی بتائیں یعنی کہیں کوئی تفصیل ملتی ہے کہیں اختصار بھی ملتا ہے ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو مثلا میں یہاں ایک حدیث پڑھاؤں گی اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کہیں اور کتاب پڑھ رہے ہیں وہاں دوسری حدیث آئے تو آپ پریشان ہو کے نہیں ہم نے یہ نہیں پڑھی تھی وہ تو یوں تھا اور یہ شخص غلط بتا رہا ہے جب علم کم ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ذہن تنگ ہوتا ہے جب ذہن تنگ ہوتا ہے تو ہم بہت جلدی فتوے دینے لگتے ہیں بہت جلدی دوسرے کے بارے میں رائے کام کرنے لگتے ہیں تو یہاں یعنی اس وقت آپ لیکچرز نہیں سن رہے بلکہ اس وقت آپ ایک علم کی کلاس میں ہیں ایک کورس کر رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں اور حدیث پڑھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کسی نے فتح الباری کا نام سنا ہوئے جو بخاری کی شرح ہے اگر ممکن ہو تو نیٹ سے ہی ذرا اس کو دیکھئے کہ جب وہ پہلی حدیث لاتے ہیں یہی جو میں نے آپ کو نیت کے اوپر سنائی تو اس پر جو روایات آتی ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کس کس طریقہ آپ نے دیکھی ہوئی ہے جی تھوڑا سا بتائیے ہاں جی جیسے کہ آپ نے بتایا تھا میں فوم کچھ ملتا جوتا تھا لیکی روایت جوتی نہ مختلف مختلف روایات سے آئیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا الفاظ کا فرق اور پھر وہ پورے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں یعنی پوری ایک دنیا ہے سیلم کی ہم نے چونکہ اس میں اس وینڈو سے جھانکے دیکھا ہی نہیں اس لئے ہم اس کے اندازہ ہی نہیں کر سکتے تو اس میں سے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی جاتی اب آپ کے پارٹ پر یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات لکھیں ہر چیز مت لکھیں کیونکہ اس سے پھر آپ بہت تھک جائیں گے انجوائے نہیں کر سکیں گے اس پر کچھ چیزیں غور سے سنا کریں کہاں ہی اختلاف آئے یا آپ کے مائن میں کچھ چیز آئے کہ یہ نوٹ کرنے کی تو اس کو آپ پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کر لیا کریں پھر گھر جا کے ریوائز کیا کریں پھر دیکھا کریں کہ کوئی بات اگر اپنی ہی لکھی سمجھ نہیں آئی تو نیا نیا جب لکھا ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے نوٹس خود بھی انسان اپنے ہاپ سے اسے تھوڑے کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا یعنی واقعی آپ پھر انجوائے کریں گے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فیوچر میں آپ کے لیے اس علم کو اور زیادہ آگے حاصل کرنے کے راستے کھول دے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرماتو ہم میں سے ہر شخص کو اس کا حریص ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ حدیث اپنے باپ کی علم دین میں مشکل ترین حدیث ہیں جس کی وضاحت کرنا جس کا سمجھنا واقعی ایک مشکل کام ہے کیونکہ یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے جس کے بارے میں عام طور پر ذہنوں میں بہت سے سوال بھی پائے جاتے ہیں اور اسی سے مسلمانوں کے اندر بہت سے گروہ بھی پیدا ہوئے اور سوچ کے اندر دیویشن بھی آئی اور بھٹکنے کے بہت چانسز بھی ہوتے ہیں اس میں اس لئے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا سینہ کھول دے اور ہمیں حق سمجھا دے کیونکہ اللہ ہی سمجھا سکتا ہے کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں کہ وہ سمجھ جائے یہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے تو ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانتے ہیں اسی سے ہی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات سے جو واقعی سکھانا چاہتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم کو وہ سکھا دے ہمارے دل کو کھول دے اور ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور ہمارے دل کو اتمنان نصیب فرمائے تقدیر کے بارے میں دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھئے کیچھے میں نے آپ کو حدیث جبریل میں ایمان کے بارے میں جب بتایا تو تقدیر کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں تھیں پہلی بات تو یہ جاننے کی ہے کہ اس دنیا میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ جملہ لکھ لیتا ہے وہ کیوں اس کی مرضی کیوں وہ بتائے گا آپ اسے اسی نے یہ دنیا پیدا کی وہی اس کا مالک ہے مالک جو چاہے کرے مثلا اگر یہ ٹیشو پیپر میری ملکیت ہے اور میں اس کو اٹھا کے سوش کر دیتی ہوں آپ کو کوئی اتراز کیوں میرا ٹیشو پیپر اور اکثر ایسا نہیں ہوتا لوگ اپنے بیک سے ٹیشو نکالتے ہیں تھوڑا سو یوز کرتے ہیں پھر اس کو مچوڑ مچاڑ کے عام طور پر پھینکتے بھی کیسے دور سے تھرو کر دیتے ہیں کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کیوں کر رہے ہو اگر کوئی object کرے بھی تو وہ کیا کہیں گے mind your business آپ کون ہیں آپ کو کیا objection آپ کو کیا اتراز میری چیز ہے نا ہم اپنی جان اپنی روح اپنے مال اپنے اقل اپنے علم اپنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں ہمارا مالک بھی اللہ رب العزت ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ جو جیسے چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرے ہمیں اس پر کوئی objection نہیں ہونی چاہیے لا يسأل عم ما يفعل وهم يسألون لا يسألو وہ نہیں پوچھا جاتا اس سے نہیں سوال کیا جا سکتا عم ما يفعلو جو وہ کرتا ہے وهم يسألون اور وہ پوچھا جائیں گے یعنی انسانوں سے پوچھا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا حق کسی کو نہیں تو پہلی بات یہ کہ اس دنیا میں ہر چیز اس کائنات میں بلکہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کیونکہ مالک اللہ ہے دوسری بات یہ کہ کل سوال کیا گیا تھا کہ قضاء اور قدر میں کیا فرق تو اس سے پہلے کہ ہم یہ حدیث شروع کریں ہم تھوڑا سا ان دو الفاظ کو بھی سمجھ لیتے قضاء اور قدر قضاء کا مطلب ہے پورا کرنا اور قدر یا قدر دونوں طرح بولا جاتا ہے یہ بھی کریکشن کرلیں گے یہ نہ ہو کہ کسی اور کو آپ سنیں وہ قدر کہہ رہا تھا آپ کہیں یہ غلط کہہ رہا ہے ہم نے قدر پڑھا تھا قدر اور قدر دونوں طرح بولا جاتا ہے تو قضاء اور قدر یہ دو الفاظ ہیں قضاء کا لفظی معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا پورا کرنا اور قدر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ کرنا قرآن مجید میں آتا ہے ایک ہے کن اور ایک ہے فیقون جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہے ٹھیک ہے اللہ کے فیصلے سے ایک اور جگہ پر آتا ہے اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے یہ کرنے کا وہ اندھا دن نہیں کرتا سب سے پہلے اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہر چیز کی ایک پلیسمنٹ رکھی ہر چیز کا ایک ڈیزائن بنایا جیسے ایک بلڈنگ بنانی ہوتی تو سب سے پہلے کیا بنایا جاتا ہے نقشہ نقشہ کون بناتا ہے آرکیٹیکٹ آرکیٹیکٹ نقشہ بنا کر پھر اس نقشے کو کس کے حوالے کر دیتا ہے انجینئر کے بلڈر کے پھر وہ اس کے اوپر ایک عمارت بناتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی پیدا کیا اپنے ارادے سے پیدا کیا اور اس کے لیے پہلے اس نے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا کہ اس کا سائز کیا ہوگا اس کا رنگ کیا ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں کسی بھی آبڈیکٹ سے متعلق جو بھی معلومات ہیں ان سب کا اس نے احاطہ کیا اور اس کا ایک ڈیزائن بنایا یہ ہے قدر تقدیر اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے وقت مقرر پر امپلیمنٹ کر دیا پورا کر دیا یہ ہے قضاء ٹھیک ہے سمجھا بھی ایک ہے اس کا ابتدائی حصہ یعنی جو اس کا پرپریشن کا فیز ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا جب وہ نافذ ہو جاتا ہے ٹھیک تو قضاء کا معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے ٹھیک یعنی فیصلہ کس چیز کا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کا یا ختم کرنے کا یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا یہ تینوں چیزیں پیدا کرنا ختم کرنا یعنی زندگی موت یا اس کے اندر کسی چینج کا فیصلہ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے اس نے ان ساری چیزوں کو ایک اندازے کے مطابق یعنی ڈیزائن کر رکھا ہے تو یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق یعنی وجود میں لانے سے پہلے پچاس آزار سال پہلے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور پھر اس کو حکم دیا لکھو تو اس نے جو اللہ کا علم تھا وہ سارا لکھ دیا تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا لکھت یا کتابت یا تقدیر یہ سب دراصل اللہ کا علم ہے جو لکھا ہوا ہے یعنی اس کا علم چونکہ عزلی عبدی ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں کوئی اس کا حاتہ کر ہی نہیں سکتا لہذا اس نے چیزوں کو وجود میں لانے سے پہلے ہی ڈیزائن کر لیا بنا لیا ان کا نقشہ بنا لیا اور ان کے بارے میں ہر ہر چیز جانتا ہے اندر باہر سے ان کا ظاہر اور باطن ان کا خیر اور شر ان کا فائدہ نقصان سب کچھ سے واقف اللہ نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے تو پہلا فیس کیا ہے تقدیر تقدیر قدر یقدر تقدیر سے ہے باب تفیل یعنی اندازہ کرنا یعنی ان کا ڈیزائن بنانا اور پھر اس کے بعد اس کو لکھوا دینا ڈیزائن بھی بنا لیا اور لکھوا بھی دیا اب کیا ہو رہا ہے جب جس چیز کو دنیا میں لانے کا ارادہ کرتا ہے اتنی اتنی ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کرواتا جا رہا ہے اسے پیدا کرتا جا رہا ہے یا فوت کر دیتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیتا ہے یہ تینوں چیزیں بھی اس کے اپنے اختیار میں ہیں کیونکہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو اس کی حکمتوں کو اس کے مسئلتوں کو اس کے فائلوں کو ایون تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک کام کرنا ضروری ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماع و صفات کا مطالعہ اس رمضان کا میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ العزیز کہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر روزانہ لیکچر دوگی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تو میرا ارادہ نا باقی جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو وہ کام تمام نہیں ہوگا اللہ کا اذن ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہو جائے کیونکہ مجھے اوبر دی ہیئرز پڑھانے کے بعد یہ چیز محسوس ہوئی کہ بعض اوقات قرآن مجید کی ایکسپلینیشن بھی کر دی جاتی حدیث بھی سمجھا دی جاتی لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں لہذا بعض اوقات اللہ کا کلام یا اللہ کے فیصلے سمجھ نہیں آتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے دیکھئے کہ جب کرنے والے کی سمجھ آ جاتی کہ وہ ہے کون تو پھر جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سب کچھ سمجھ آتا ہے تو کرنے والے کو سمجھنا ضروری ہے اس کی پہچان انڈپٹ ضروری کہ اس کی قوتیں ہیں کیا وہ ہستی ہے کیسی تو انشاءاللہ ہر چیز کا ایک وقت ہے تو یہ تو ایک مختصر سا تعرف تھا یعنی قضاء اور قدر کا پھر آپ دیکھئے کہ صرف انسان کی نہیں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے مثلا اس حدیث سے تو ہمیں انسان کی تقدیر کا پتہ چل رہا ہے لیکن قرآن مجید کی مختلف آیات سے ہمیں اور چیزوں کی تقدیر اور ان کے اندازے اور ان کی ڈیزائننگ اور ان کی پلیننگ کے بارے پتہ چلتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کے لفظ جو قدر سے ہے اسی سے ان اللہ اللہ کلی شہن قدیر بھی ہے اور پھر قدر نہ ہو قدر قدر یہ سب اسی روٹ سے لکھ لے ہوئے لفظ ہیں سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي پڑھئے آپ کو آتی ہے سورت یاسین لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ کیا مطلب ہے اس کا سورج وَالشَّمْسُ تَجْرِي چل رہا ہے دوڑ رہا ہے لِمُسْتَقَرِن ایک ٹھکانے کے لئے لہاج اس کے لئے مقرر کہ کہاں تک جانا ہے اس کو یہ اس کا رستہ اور اس کا ٹھکانہ کس نے بنایا ہے جس میں سورج کو بنایا ہے کہ تم یہاں سے یہاں تک چلو گے ذَلِكَ تَقْدِير کس کی الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ کی یہ اس غالب اور زبردست علم والے کی تقدیر ہے بنائی ہوئی جو پہلے سے ہی اس نے ڈیزائن کر دی تھی اور اب سورج اس کے مطابق ان رسموں پر چل رہا ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے اس کی پیروی کر رہا ہے چاند کے بارے میں کیا فرمایا ہے وَالْقَمْرَةُ قَدْدَرْنَاهُ مَنَازِلًا وہاں بھی تقدیر قَدْدَرْنَاهُ وہی لفظ ہے تقدیر کا قَدْدَرْنَاهُ ہم نے اس کا اندازہ مقرر کیا ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی وَالْقَمَرَةُ قَدْدَرْنَاهُ مَنَازِلًا آگے حَتَّعَادَكَ الْعُدِينِ الْقَدِيمِ پہلے دن کتنا نکلے گا پھر کتنا پھر کتنا چودوی پہ کتنا آجا گا پھر واپس کیسے پلٹے گئے یہ ساری ڈیزائننگ کس کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی اور ہے جو اس کو ذرا تبدیل کر دیکھے تو اس سے اس تقدیر سے اس کی کلی قدرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہی آل پاورفل زمین کے بارے میں آتا ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا زمین کو پیدا کیا اور اس کے اندر ساری اس کے روزیاں رکھ دی جو ضرورت کی چیزیں تھی ساری رکھ دی ہم ان سجدہ میں آتا ہے نا اب یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر رکھ دی مثلا صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں صرف سونا چاہ دی نہیں پیٹرول ہے گیس ہے کتنا کچھ ہے کیا انسان نے ساری زمین کو اندر سے کھنگال دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن چودہ سو سال پہلے پیٹرول کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین کے اندر ہے انسان کا علم نہیں تھا لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ہے اور ایک وقت آگا کہ انسان گاڑیاں بنائے گا اور پھر اس کے لئے اس کو پیٹرول چاہیے ہوگا اب یہ اونٹوں پر چل رہے ہیں تو پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے وقت کے مقرر پر اس چیز کو نکال دیا انسان کے لئے کوشش انسان کی ذمہ رکھی کہ تم کوشش کرتے جاؤ ضروریات پورا کرنے والا میں ہوں تو یہ بھی ایک تقدیر ہے پھر ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا تو ہمارا اس پر بیمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا اللہ نے اندازہ کر رکھا ہے ہر چیز کی تقدیر بنا رکھی اسی طرح موت کسی بھی چیز کا خاتمہ اور ہر چیز کا خاتمہ ہے اس کا کیا وقت ہے کب موت آئے گی کیسے آئے گی اس جگہ پر آئے گی کس وقت آئے گی یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ رکھا ہے قرآن پاک میں آتا ہے نَحْنُ قَدْدْرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتِ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے کس کو کم برنا ہے کس کو لمبی عمر دینی ہے کس کو چھوٹی عمر دینی ہے اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ کیا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا کوئی منصوبہ پلیننگ ڈیزائننگ کرنی چاہیے یا نہیں ایسے شروع کرنی چاہیے جب چاہیے شروع کرنے جب چاہیے ختم کرنے نہیں چاہیے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کیا کیا یہ ضروری تھا کیس یہ نہائی ضروری تھا اور اس میں بہت فائدہ ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اختیار اپنے بجائے بندوں کو دے دے پھر کیا ہو پھر یہ نظام چل سکے چھوٹی سے مثال لیکھ لیجئے کہ جن ملکوں میں ٹرافک کا کوئی قانون نہیں ہوتا وہ ہارا نہیں بہتتا ہے تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کا راستہ مقرر نہ کرتے چاند کی منزلیں مقرر نہ کرتے چاند کا ایک وقت اور سورج کا ایک وقت نہ رکھتے اور باقی ستاروں کا بھی اور نہ صرف ستارے بے شمار اور جو مخلوق اس میں پیدا کی اور کیونکہ یہ اس کو ہی زیادہ پتا ہے ہمارا تو بھی علمی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہمیں کس طرح پائدہ پہنچا رہا ہے اس سب کی اللہ نے پہلے ڈیزائننگ کی اور اسی طرح کتنے لوگوں کو پیدا کرنا ہے مرد کتنے پیدا کرنا ہے عورتیں کتنے پیدا کرنی ہیں کس رنگ کی کس شکل کی کس گھر میں یہ سب کچھ اس کا اپنا اندازہ ہے اور چونکہ وہ العلیم ہے الحکیم ہے سب کچھ جانتا ہے اور حکمت رکھتا ہے تو اس کا کوئی بھی فیصلہ نہ ظلم پر مبنی ہے نہ جہالت پر مبنی نہ بائست ہے اور نہ کسی کے حق میں نقصان دے اس کے سارے فیصلے بلکل درست ہیں یہ جب اللہ کی صفات ہم پڑھتے ہیں اور پھر ان کی مثالیں قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو واقعی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے جو کیا صحیح کیا اور اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بندے کے لئے بہترین ہے تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہے ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کی پوری پلیننگ فرمائی پھر یہ ہے کہ اس کی کیا پلیننگ ہے یہ اس کا راز ہے وہ جب امپلیمنٹ ہوتا تو ہمیں پتا چلتا ہے اس سے پہلے نہیں ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی اگر تھوڑی دھیر کے لئے سوچی اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری موت فلان تاریخ کو آنی ہے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر تقدیر کو پردہ غیب میں رکھا ہے تو اس میں بھی ہمارے لئے سراسر فائدہ ہے کس لڑکی یا کس لڑکے سے کتنے بیٹے پیدا ہوں گے کتنی بیٹیاں پیدا ہوں گے اگر یہ پہلے سے ہی کسی کے ہاتھ پر لکھا وہ ہو تو اس کی شادی کیسے ہوگی کون بانج ہے کون کیا ہے اور پھر یہ کہ کس کے بچے کامل پیدا ہوں گے اور کس کے عدورے پیدا ہوں گے کس کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائیں گے اور کس کے وڑی لمبی عمر پائیں اگر یہ باتیں پہلے سے پتا چل لیں تو پھر ہمارا حال کیا ہو تو اس لئے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فیصلوں کو مخفی رکھا اپنے راز میں رکھا یہ اس کا سیکرٹ ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کیونکہ قبل از وقت باتوں کا معلوم ہو جانا انسان کے فائدے میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالی انسان کو ساتھ ساتھ سمجھ بوجھ عطا کر رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْتَا وَلَا تَدَعُوا إِلَّا بِعِلْمِهِ کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا اور نہ اس کی عمر میں سے کم کیا جاتا ہے مگر وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک اللہ پر یہ سب کچھ بہت آسان ہے صاحب کچھ لکھے وَكُلُّ سَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرُ تو اللہ کا علم صرف علم نہیں بلکہ وہ لکھا ہوا علم ہے کہاں لکھا ہوا اس میں سب کچھ لوح محفوظ میں وہ کہاں ہے کتنی بڑی ہے حقیقی علم اللہ ہی کے پاس جس چیز کا اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا ہم اپنے اندازوں سے کچھ نہیں کہہ سکتے اور نہ کہنا چاہئے ورنہ یہ اللہ پر جھوٹ باننا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ لکھنے کے لئے کاغذ چاہیے ہوتا تھا اور جب چند سو صفحے لکھے جاتے تھے تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا اور لیبریڈیوں میں کتابیں جو ہیں وہ بالے جان بازوکت ہو جاتی ہے ان کو سنبھالنا لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک چپ کے اندر مثل ایپن 5 اگر 32 جی بی ہے اس کے اندر تو آپ کو پتہے کہ کتنا ڈیٹا اس میں سما سکتے اور اس کا سائز آپ دیکھیں hundreds of books audio files کیا کچھ اور یہ تو اس کا سائز ہے نا لیکن جو چیز جس کے اندر سب کچھ سمٹا ہوا ہے وہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے تو اگر انسان نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی بنانا مشکل نہیں تو یہ بات اب یاد رہے گی کہ تقدیر اللہ کا علم ہے جو لکھا ہوا ہے اور اس کا راز ہے اس کا سیکرٹ ہے اس میں سے جتنا وہ جس کو جب چاہتا بتا دیتا ہے لیکن مکمل علم صرف اس کے اپنے پاس ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر کیا ہے اور انسان کے ارادے دونوں کے ارادے کا ذکر یعنی تقدیر اللہ کا ارادہ بھی ہے کہ اِذَا قَرْضَ عَمْرًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن ٹھیک ہے تو وہ ایک ارادہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بندے کو بھی ارادہ کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے ٹھیک اس کے ارادے کے بارے میں آتا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ وہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے اور پھر انسان کا ارادہ کیا ہے جو ہم میں سے وصلہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کس کے ارادے سے ہیں اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے ہیں لیکن یہ مرضی جب پوری ہوئی جب اللہ کا بھی ارادہ شامل ہوا تو ایک اللہ کا ارادہ ہے ایک ہمارا ارادہ ہے ایک ہماری چاہت ہے ایک اللہ کی چاہت جب ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے موافق ہو جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو ہمارا ارادہ ڈاوڑڈول ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یا وہ ہو نہیں پاتا اور اس کی بھی کوئی مسئلت ہوتی اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی کیونکہ اس وقت اللہ کے ارادے میں کوئی اور چیز ہے جو اس سے بہتر ہے اس نے ہمارے لئے بھی کچھ اور پلان کیا ہوا ہے جو وقتی طور پر ہم سمجھ رہتے ہیں کہ شاید ہمارے لئے بہتر نہیں کیونکہ ہماری خواہش ہے نفس کہتا کہ ادھر چلو جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس وقت کچھ اور کریں مثلاً ایک لڑکی کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتی لیکن اللہ کا ارادہ نہیں وہ ہوئی نہیں پاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے اور اس میں بڑی خیر ہوتی ہے تو بندہ اپنے لئے خود بھی اتنا مہربان نہیں جتنا اس کا رب اس کے لئے مہربان ہے اس لئے اس نے بندے کو کلی اختیار نہیں دیا دیا ہے اختیار لیکن کلی نہیں دیا اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے آزادی دی ہے لیکن وہ آزادی اس کے اوپر اس کا اپنا چیک اور کنٹرول ہے غزوِ بدر میں جب السلمان نکلے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا تُرِیدُونَ عَرَدَ الدُّنِيَا وَاللَّهُ يُرِیدُ الْآخِرَةِ بندے کی ویکنس کیا ہے دنیا چاہتا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے بندے کے لئے ہمیشہ کی جگہ ہو آپ دیکھیں کہ ہم عموماً اکثر کون سے کام کرتے ہیں جو ہمیں دنیا میں جلدی فوری ملنے والے فائدے دے دیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت ہمارے لئے ہم سے بھی زیادہ بہتر چیز چاہ رہے ہوتے ہیں آج ہم اس کا نہیں پتا ہے اس لئے ہم اللہ سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا یا ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو خوب پتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے اس لئے وہ چیز ہم سے وقتی طور پر روک دیتا ہے اور ہمیشہ کے لئے عطا کر دیتا ہے سبر کرنے والوں کو جب ان کا عجر قیامت کے دن ملے گا تو دوسرے لوگ کہیں گے کاش ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ دی جاتی ہے اور ہم سبر کرتے ہیں اور ہمیں بھی یہی ملتا جو انہیں ملا ہے کیونکہ سبر کرنے والوں کو عجر بلا حساب ملے گا سبر کیا ہے جب ہمارا ارادہ پورا نہ ہو اللہ کے کسی اور ارادے کی وجہ سے تو ہم اللہ کی تقدیر کو اللہ کے ارادے کو ایکسپٹ کر لیں کہ اللہ تو نہیں چاہتا میں بھی نہیں چاہتا میں نے تیرا فیصلہ قبول کر لیا اسی لئے ایمان کی سویٹنس ہلاوت ٹھنڈک اس کو نصیب ہوتی ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ کے فیصلوں میں بھلائی دیکھتا ہے اور اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ مہربان ہے اور مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میرے حق میں کبھی بھی ظلم کرنے والا نہیں ارادے کے علاوہ ایک اور لفظ ہے مشیعت شاہ انشاءاللہ یہ جو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کیوں کہتے ہیں میں تو چاہتی ہوں لیکن ہوگا جب ہی جب اللہ چاہے گا اور اگر میں اپنی چاہت میں سچی ہوں تو اللہ سبحانو تعالیٰ بھی اسواب مہیا کر دے گا اور قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اور تم نہیں چاہتے ہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے تو پھر کام ہوگا پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارادہ کلی ہے اور ہمارا کیا ہے کلی نہیں ہے ہمارا محدود ہے اللہ کا ارادہ انلیمیٹڈ ہے اور ہمارا ارادہ لیمیٹڈ ہے اب انلیمیٹڈ کیا ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں جبکہ ہماری ایک لیمٹ ہے ہر کام کی مثلا ہمارے قد کی ایک لیمٹ مٹاپے کی ایک لیمٹ دیکھنے کی ایک لیمٹ اگر ہم چاہیں کہ ہم ایک ہزار میل دور تک دیکھے تو ہم نہیں دیکھ پاتے ہم ایک لیمٹ تک سنتے ہیں تو ہمارے پاس جتنی بھی فیکلٹیز ہیں ان سب کی ایک لیمٹ ہے جبکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس ہر چیز کمپلیٹ ہے مکمل ہے پوری پوری ہے کیونکہ ہمارے پاس پوری نہیں ہے پورا کنٹرول اس کا ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے سے اوپر نہیں جا سکتا پھر ایک اور بات یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہر چیز کو کرنے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں یعنی جب اللہ کے ارادوں کی تکمیل ہوتی ہے تو اسباب کے ذریعے ہوتی سبب پیدا کیا ہے اور اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور ایک باطنی اسباب ہوتے ہیں یا خفیہ اسباب ہوتے ہیں تو جب اللہ سبحانو تعالیٰ ارادوں کی تکمیل کس کے ذریعے کرتا ہے اسباب کے ذریعے کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قریقہ ہے اور پھر اس کا ایک وقت بھی مقرع کیا ہوتا ہے یعنی جیسے یہاں سے جانے کے لیے آپ کو کسی اور جگہ کوئی گاڑی چاہیے یا جسمانی قبط چاہیے یا کوئی تدبیر چاہیے ٹھیک ہے نا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے چاہ لیا کہ آپ وہاں پہنچیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کام نہیں کرتا کہ اٹھا کے آپ کو یہاں سے وہاں ڈا دیں اللہ تعالیٰ صرف کن سے ہی سب کچھ کر سکتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو بھیجے یا کسی اور سے کام کروا لیکن اس نے تمام چیزوں کے ایک طریقہ مقرر کر رکھا اس کا ایک نظام ہے ایک سسٹم جس کے مطابق وہ سارے ارادے بندوں کے پورے کرواتا ہے اور اپنے بھی لیکن یہ بھی ساتھ ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان کو بھی اللہ نے ارادہ دیا اور چوائس دی اور اس کو اختیار دیا اگرچہ وہ لیمیٹڈ ہے مگر ہے اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جو سچائی کا رستہ اختیار کرے گا تقوی کا ذریعہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں گے فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَةِ یسرا کیا ہے جنت خیر و بھلائی آسانی فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا جِسْنَے دیا جو دینے والا ہاتھ ہے وَتَّقَا اور اللہ سے ڈرتا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور اسلام کو اسلام کی یا اللہ کی باتوں کو اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اس کے لئے نیکی کے رستے آسان کر دیں گے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جینورلی اداع چاہتا ہو اور وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو اور سچا ہو اور اللہ اس کو زلیل و رسوا کر دے کبھی بھی نہیں اس کے برقس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْعُسْرَةِ تو جو جھٹلائے بخل کرے جو بخل کرے یعنی سٹنجی ہو نہ دے اور بے پروائی برتے بے نیازی برتے کہے مجھے نہیں ضرورت اللہ کی مدد کی یا بندوں کی مدد کی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تکبر کرے اور قَذَّبَ بِالْحُسْنَا نیکی کی خیر کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو جھٹلا دیں فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْعُسْرَةِ تو ہم اس کے لئے تنگی کے رستے کھول دیں گے پھر اس کے لئے مشکلیں کر دیں گے اس کو پھر جہنم کا رستہ اس کے لئے آسان ہو جائے گا جنت کریں گے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے وَحَدَيْنَا هُنَّ جْدَيْنَ ہم نے دونوں راستے دکھائے جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا اور اس کو استیار بھی دیا اب بندے کیوں بتا دیا کہ یہ ہے تمہارے لئے اب دیکھو کہ تم کرتے کیا ہو اور یہ اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنا استیار کیسے استعمال کرے گا اور دوسرا کیسے کرے گا اس نے طریقہ بتا دیا اگر دو گے تصدیق کرو گے تو سب کچھ مل جائے گا ورنہ دوسری طرف چلو گے اب یہ پس منظر سامنے رکھ کے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ ان باتوں کو جو میں نے تمہید میں بیان کی ہیں میں وقتاں فوقتاں کوٹ کروں گی تاکہ آپ کے لئے ٹیکس سمجھنا آسان ہو جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا مشکل سبق ہے لیکن یہ کہ انشاءاللہ جب اللہ سے ہم نے دعا کر لی تو اللہ تعالی نے سمجھا گا بھی اور اللہ ہی نے سمجھا گا میرے بس اور اختیار ہوں کچھ بھی نہیں یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان جو کچھ کرے انسان کچھ اختیار دیا ہے اللہ تعالی نے اور جو انسان کا ارادہ ہو پھر اللہ اس کو پورا کرنے کا اذن دے دے تو وہ اللہ تعالی پسند بھی کرتا ٹھیک ہے نا یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہا کہ چاہے تو تم تصدیق کرو چاہو تو تقضیب کر دو چاہو تو مان لو چاہو تو انکار کر دو امہ شاکر امہ امہ کفور اے چوائس آئے یا نہیں اس وقت میں شکریہ کا لفظ بولو یا کوئی برا لفظ بولو اختیار تو ہے نا لیکن کیوں اچھا بولو کیونکہ مجھے اچھائی چاہیے مجھے اچھائی کا بھی انجام پتا ہے اور برائی کا بھی پتا ہے تو مجھے اچھا کرنا ہے کیونکہ میں اچھا انجام چاہتی ہوں تو اللہ نے اگر چیخ تیار دیا لیکن جب انسان اچھا کرتا تو اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اگر اچھا کرو گے تو اللہ کو پسند آئے گا لیکن اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالی اس سے راضی نہیں ہوگا چلیے اب ہم آتے ہیں حدیث کے الفاظ کی کچھ وضاحت پر سب سے پہلے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت کیا ہے ابو عبد الرحمن یہ شناختی نام ہے ان کی پہچان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدفنا یہاں یہ سمیتو نہیں کہتے حدفنا ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ہیں اور ان کی سچائی کی تصدیق بھی کی جاتی ہے جو لائے ہیں اس کو سچ مانا جاتا ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کی تاقید کی طور پر آ رہا ہے کہ آپ خود بھی سچے ہیں اور جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ بھی بالکل سچی ہیں وہ بھی بالکل exact وہی ہیں جو آپ نے خبرم کو دی ہے کیونکہ آپ اللہ کے پیغامبر ہیں اللہ کی طرح سے پیغام لائے تو جو لائے ہیں وہ بھی سچ ہے اور جو بتانے والا ہے وہ بھی سچا ہے تو جب آپ بتاتے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کو جو خبریں دی گئیں علم وحی کے ذریعے غیب کی باتوں میں سے جو کچھ بتایا گیا وہ بالکل سچ ہے اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس حدیث کے اندر انسانی تخلیق کے جو مراحل بتائے گئے ہیں چودہ سو سال پہلے جس دور میں کوئی سکیننگ کا طریقہ نہیں تھا کوئی اندر جا کے دیکھنے کا نہیں تھا کہ کتنے دن میں ایک سٹیج دوسری میں جاتی ہے آج چودہ سو سال بعد دب نے بینی ہی اگزیکٹلی وہی چیزیں ڈسکور کی ہیں اور آپ کو معلومہ نے کینیڈا کا جو پروفیسر ہے پروفیسر کیتھ مور وہ اس سائنس کا یا اس علم کا ایمبریالوجی کا ایک طرح سے موجد مانا جاتا ہے جس نے یہ کانسٹ پیش کی جب اس کو بتایا گیا کہ یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے تو وہ اقتم اس بات کا اطراف کر اٹھا کہ ہاں یعنی کسی انسان کے لئے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے یہ چیز میں نہیں دسکور کی ہے اور اگر ہے تو واقعی وہ پھر وہی کے ذریعے بتایا گیا یہ کوئی کرسٹن تھا لیکن جب اس کو کہا گیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو اس میں قبول نہیں کیا اب اقرار اور قبول میں فرق بھی سمجھا جائے گا اقرار کر لیں کہ ہاں یہ کسی انسان کے پاس ایسا علم نہیں ہو سکتا یہ وہی الہی سے ملا ہے بات بلکل سچی مسدوق اوثنٹک بات ہے پروون بات ہے لیکن سائنس نے اس کو پروو اتنے عرصے کے بات کیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبریں دی وہ بلکل سچی تھی نبوت کے بلکل ابتدائی دور میں جب اب صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکار رہے تھے کہ انا نذیر الاریان میں کلم کلم درانے والا لوگوں اگر میں اس وقت تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے کیا تم مانوں گے تو انہوں نے کہا ہاں ہم تمہیں صادق و امین مانتے ہیں ہم ضرور مانیں گے لیکن جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پہ آمبر بن کر آیا ہوں اور تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے اس بات پہ انہوں نے قبول نہیں کیا وہ آپ کو صادق تو مانتے تھے لیکن مصدوق نہیں ہم کیا مانتے ہیں صادق اور مصدوق کہ آپ سچے ہیں اور آپ جو لائے ہیں وہ بھی سچ ہے اور آپ کی ہم تصدیق کرتے ہیں اب یہاں پر جو حدیث ہے اس میں کیا آیا ہے آپ نے کیا فرمایا ہے اِنَّا أَحَدَكُمْ بے شک تم میں سے کوئی ایک یُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَتْنِئُمْ نِهِ کہ ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے اس کی تخلیق کے آغاز میں کیا انسان ماں کے پیٹ میں جب اس کی کنسپشن ہوتی ہے تو اس سے پہلے آدھا وہ باپ کے اندر ہوتا ہے اور آدھا ماں کے اندر ہوتا ہے اور پھر ان دونوں کو ماں کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے جس سے تخلیق وجود میں آتی ہے جس سے کرییشن کا عمل شروع ہوتا ہے جس سے پھر وہ ملٹیپلیکیشن شروع ہوتی ہے اور انسان کی گروت شروع ہو جاتی ہے اب یہ لفظ آپ کو سمجھ آرہا ہے اب تو ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک سٹیپ ہو رہے ہیں اب تو لیٹسٹ ریسرچ اور بھی زیادہ مائنود طریقے سے سامنے آئی ہے کہ کس طرح سپرم جو ہے وہ ماں کے اوم میں اس ایڈ میں جاتا ہے اور وہ جب جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک جنین بننا شروع ہوتا ہے اور کس شکل میں ہوتا ہے یہ نتفہ نتفہ کہتے ہیں منی کے قطرے کو یعنی ماں اور باپ دونوں کے جو سپرم اور اوم ہے اس کے ساتھ تخلیق آمل شروع ہوتا ہے جب وہ جمع ہوتا ہے اکٹھا ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ گروت ہوتی ہے حتیٰ کہ چالیس دن گزر جاتے ہیں چالیس دن تک جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ لطفے کی ہوتی ہے پھر وہ علقہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی وہاں سے خون کی پھٹکی بن جاتا ہے علقہ علقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز یعنی وہ ہینگنگ پوزیشن میں ہوتا ہے اور علقہ کا لفظ لیچ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو کھڑے پانی میں ہوتی ہے گاڑے خون کا ایک ٹکڑا علقہ کیا ہے گاڑے خون کا یعنی تھک بلڈ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں اس کی جو سائنٹیفک ڈیٹیلز ہیں اور وہ سب اس میں میں نہیں جا رہی اس وقت کی کہ میرا جو فوکس ہے اگرچہ یہ سب وہ بھی اگر آپ کو دکھایا جائے اور سارے منازل اس حدیث کے ساتھ رکھ رکھ کے بتایا جائیں تو بہت ہی ایمان افروز مرحلیں ہیں لیکن فوکس میں رہا جائے گا میں اس وقت تقدیر کی اوپر زیادہ فوکس کر رہی تاکہ یہ مام میں بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ثُمَّ يَقُونُ عَلَقَةً مِسْلَ ذَلِك پھر اسی طرحہ وہ علقہ بن جاتا ہے ثُمَّ يَقُونُ مُزْغَةً پھر وہ مُزْغَةً بن جاتا ہے مَزَغَةً کا معنی ہوتا ہے مَزَغَةً کا معنی ہوتا ہے چبانا یعنی انسان جیسے بوٹی کو چباتا ہے تو گوشت کے کا جتنا ٹکڑا انسان موہ میں لے کر چبا لیتا ہے بس اتنا گوشت کا ٹکڑا وہ بن جاتا ہے مُزْغَةً یعنی گوشت کی اتنی مقدار جتنی انسان ایک وقت میں موہ میں لے کر چبا سکتا ہو نطفہ علقہ مُزْغَةً مثل ظالم جب یہ مُزْغَةً ہوتا ہے اور چبائی ہوئی تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے تانت کے نیچے رکھ کے اس کو چبا کے جنگم ہوتی تو اس کی ریڑ کی ہڈی کے نشان اور اس کی لیکس کے نشان اور اس کی سر کے اور وہ سب کچھ اکٹھائی ہوتا ہے لیکن وہ آثار نظر آنے لگتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ڈیز میں فرشتہ بھیجتے تھے چار مہینے کے بعد چار مہینے تک انسان اس روپ تک پہنچتا ہے ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكِ پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے یہاں بھی بھیجنے والے کا نام نہیں بتا گیا کون بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کس کی طرف بھیجتا ہے اس جنین کی طرف فیٹس کی طرف ٹھیک ہے يُرْسَلُ إِلَيْهِ پھر وہ کیا کرتا ہے اب یہاں پر الملک کہا گیا اس کا کوئی نام نہیں ہمیں بتا گیا آپ کوئی عادت ہے نا فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ ان کے وجود کو مانا جائے اور ان کے کاموں کو اور ان کے ناموں کو بھی تو یہاں کوئی نام نہیں بتا گیا بس فرشتہ انجل کام بتا دی گیا نام نہیں یہاں بتا گیا لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ فرشتہ ہی کرتا ہے یہ کام جو اس کو حکم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا حکم دیا جاتا ہے فَيَنْفُقُ فِيهِ الرُوح وہ فرشتہ اس میں روح پھوک دیتا ہے اور روح وہ چیز ہے جس کے ساتھ جسم زندہ ہو جاتا ہے یعنی اب وہ انسان بن جاتا ہے لیکن اس قیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ بات پتہ چلتی ہے بھول کر لیتا ہے اب کتنی حرام کن بات ہے نا اگر کسی کا اس سٹیج پر مسکاریج ہوا ہو یا کسی کو وہ مذہب آکی دیکھنے کے اتفاق ہوا ہو تو اس کے چاروں طرف سے کوئی کھلی جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں سے کچھ پمپ کر کے یا اس کے اندر کوئی چیز اٹھا دی جائے یا ڈال دی جائے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عمل کیا ہوتا ہے بس صرف ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ روح پھونکی جاتی پھونکی جاتی اب پھونک جو ہماری معروف پھونک ہے لیکن اس کی بھی اصل کیفیت اللہ کو پتا ہے کہ کیا کیونکہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہتی ہے جی کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تم علم میں سے بہت کم دیئے گئے تو اس لیے اگر سمجھایا بھی جائے تو تمہیں سمجھ نہیں آسکتی کہ وہ کیا چیز ہے اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنا بھی بدہتا ہے جیسے عرش پر استواء کے بارے میں امام مالک نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے معلوم ہے کیسے مجھول ہے ہمیں نہیں معلوم اور اس کے بارے میں سوال کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جو پتہ ہی نہیں کسی کو تو وہ کیا جواب دے گا کہ کیسے اب فرشتہ بھی کیسے کرتا ہے اس کا جواب ہے نہیں پتہ چلتا یہ نہیں بتایا گیا بس یہ پتہ چلتا ہے جب وہ پھوکتا ہے تو جسم روح قبول کر لیتا ہے اور جب مرنا ہوتا ہے اس کو تو پھر بھی فرشتہ دوبارہ آتا ہے روح لے جاتا ہے وہ کیسے نکل جاتی ہے اللہ وعالم کہاں ہوتی ہے وہ کس سائز کی ہوتی ہے کس شکل کی ہوتی کس رنگ کی ہوتی ہے اللہ وعالم ہم اس بارے میں بالکل جاہل ہیں اور کوئی علم ہم کہیں سے لے بھی نہیں سکتے کوئی سائنٹسٹ اس کو ڈسکور کر ہی نہیں پایا جب میں سائیکالوجی پڑھ رہی تھی تو اس وقت جب نفس اور روح اور ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی تھی تو سب صرف اقوال ہی اقوال لیکن کوئی اس کا کنکلویشن نہیں کہ کسی نتیجے پہ پہ پہنچیں کہ اسے واقعی ڈیفائن کر سکیں کوئی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے بس اتنا پتہ ہے کہ روح ڈالی جاتی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے اور جب وہ روح ڈال جاتی ہے تو انسان اب جنین نہیں بلکہ انسان ایک طرح سے بن جاتا ہے اس روح کے آنے کے بعد اگر وہ بچہ یعنی ہم وہ بچہ کہلاتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی متحرک تو پھر کیا ہے اس کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے اور اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی پڑھانا ہوگا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہوگا لیکن اگر یہ اس سے پہلے بات ہو جاتا ہے یعنی اگر مزغہ یا علقہ ہی باہر آ جاتا ہے تو پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا بعض علماء نے تھی یہ تک کہا ہے کہ اس کا حقیقہ بھی ہوگا لیکن بعض دوسروں کا خیال یہ ہے لیکن یہ حقیقہ ساتھویں دن ہوتا ہے تو اس لیے اگر کوئی بچہ سات دن تک زندہ نہیں رہتا تو اس کا حقیقہ ضروری نہیں ہے بہتر ہی دو رائے پائے جاتی ہیں اس میں اب یہاں پر کیا بتایا جاتا ہے کہ جب روح آ جاتی ہے تو پھر چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کی کتاب لکھ دو کونسی چار چیزیں رزق عجل عمل اور بدبخت ہے یہ خوش نصیب کون ہے اب یہ یہ تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہیں کہاں لکھا ہوا ہے لوہ محفوظ میں لکھا ہوا کس نے لکھا تھا قلم نے لکھا تھا کس کے حکم پر لکھا تھا اللہ کے اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ علم تھا جو کسی بھی انسان کے بارے میں انسانوں کی کیا زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے اللہ کو پتا تھا کہ پلاں بندہ پلاں عورت کے پیٹ میں پڑھے گا بڑھے گا اور اس کے اندر ایسی روح ہوگی اور پھر اس کا کتنا رزق اور کتنا اس کی عمر اور کا موت اور خشقسمت یا بدقسمت وہ سارا کچھ وہاں سے انفرمیشن پرشتے کے ذریعے لکھا دی جائے اب یہ وہ کدھر لکھتا ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو پتا چل رہا ہے وہ لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے اس کا بھی نہیں پتا چلتا لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے اللہ عالم کہ وہ کندھے پر لکھا جاتا ہے یا ہاتھ کے ہتھیلی لکیروں میں لکھا جاتا ہے یا وہ ماتھے کی لکیروں میں لکھا جاتا ہے ہم نہیں جانتے کوئی حتمی بات نہیں پتا بس یہ پتا چل رہا ہے کہ یؤمرو بی اربع کلمات بکت بی رزقی واجلی وعملی وشقی ہم سعید اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہاں لکھا گیا یعنی وہ انفرمیشن اب ایمپلیمنٹ ہونے کی کا ٹائم آ گیا پہلی چیز ہے رزق رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے رزق میں کیا کچھ ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ رزق ہے یاد رہے گا مسئلہ کھانا پینا تو ہے ہی اس کو تو ہم سب سے پہلے رزق کہتے ہیں اگر دو چیزیں رکھیں تو آپ کو بات زیادہ سمجھ آجائے گی ایک وہ جس سے انسان کا جسم قائم رہتا ہے فیزیکل نیڈز اور دوسرے وہ جس سے انسان کا دین اور ایمان قائم رہتا ہے علم نافع علم دین یہ سب رزق ہیں اور ایک جس سے جسم قائم رہتا ہے جو دنیا کا علم ہے اور کھانا پینا تو ہماری سپرچول نیڈز انٹیلیکچول نیڈز فیزیکل نیڈز یہ سب رزق میں آتی وہ سب لکھ دی جاتی کھانا پینا لباس رہائش سواری اور اسی طرح جو علم حاصل ہوگا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہوا کرو کہ کاروبار نہیں لگ رہا کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کے رہے گا اس لئے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش جاری رکھو حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو کیونکہ جو ملنا وہ تو ملنا ہے اس لئے حرام نہیں چاہو حرام نہیں حاصل کرو حلال طریقے سے چاہو رستہ ٹھیک اختیار کرو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے مثلاً کوئی چیز اسٹیبل پر رکھی ہے اب اسٹیبل تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ ہے اور ایک وہ ہے آپ کون سا لیں گے کہ جا کے میں اپنی چیز وہاں سے اٹھا لاؤں جبکہ آپ کو منہ کیا جا رہا ہے کہ اس رستے سے نہیں آنا کیونکہ مثلاً پینٹ گیلا ہے یا ناٹ آلاوڈ ناو انٹری لیکن آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو چھوٹ کٹ ہے میں توڑ رہا ہوں رستہ اور بات توڑ رہا ہوں میں جا رہا ہوں تو کچھ لوگ ریڈ لائٹ توڑ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ون وے کتنے ہی جاتے وہ لمبہ روٹ لے کے اپنے اصل رستے سے جاتے ہیں جہاں پہنچ رہا ہوں انہوں نے بھی وہی ہیں لیکن صحیح اور لمبے رستے سے جانے میں صبر چاہیے اور جلد بازی میں انسان اسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے کہتا بس یہی ایک راستہ ہے میرے سامنے مجھے ادھر سے جانا مجھے ادھر نہیں جانا کیکو میرے نفس پر بڑا باری لیکن انجام پر کیا ہوتا ہے ایسی جلد بازی کا مشکلات میں پڑ جاتا ہے بعض اوقات اس سے زیادہ قیم لگ جاتا ہے جو رستے بھی پکڑ لیتی نے پولیس میں چلان کرتی تو پھر انسان کہتا ہے غلطی کی پھر بیٹی کر لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو اس طرح پا لیتا ہے جیسے موت اسے پا لیتی ہے مل کے رہے گا اچھا اب یہاں یہ باتیں تم کہتے ہیں اچھا مل کے رہے گا پھر ہم یہ سوچیں جو ملنا ہی تو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ نہیں ہمیں کہا گیا کیونکہ پچھلی حدیث میں جو سلسلہ صحیحہ کی ہے آپ نے فرمایا میانہ روی کے ساتھ رزقی تلاش میں رہو کوشش کرنا اللہ کا حکم ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے یہ بھی اللہ کا ارادہ کے انسان کوشش کرے تو وہ میں کرنی ہے ٹھیک اور حلال روزی حاصل کرو اور حرام کو چھوڑ دو پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4105 جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہو یعنی زیادہ فکر اس کو دنیا کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی مفلسی غریبی اس کی دو آنکھوں کے درمیان کر دے گا یعنی ہر وقت اس کا دھیان اور فکر ہم اور غم اس کی غریبی اور مفلسی پر رہے گا یعنی پور کنڈیشن پر کیونکہ وہ ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے حیث اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے بارے میں غمگین کر دے گا اور دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں ہے اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا اور اس کے دل میں بے پروائی ڈال دے گا اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوشش نہیں کرے گا کوشش پہلا بھی کرے گا کوشش دوسرا بھی کرے گا پہلا پریشانی کے ساتھ حاصل کرے گا تو اتمنان حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھے اور کوشش میں لگا رہے حرام نہیں حلال طریقوں سے اختیار کرے دوسری چیز ہے موت عجل یعنی دنیا میں اس کے باقی رہنے کی مدت کہ کتنا باقی رہے گا اور اس میں آپ دیکھئے کچھ لوگ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں کسی کو سو سال کی عمر دی جاتی اور پچھلی عمتوں میں جسے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال سے زیادہ بنیام رہے تو لمبی عمر یا چھوٹی عمر انسان کے اختیار میں نہیں اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی انسان بہت تندرست ہے تو بہت لمبا جئے گا اور اگر وہ بیمار رہتا ہے تو جلدی پوت ہو جائے گا بعض لوگ بیماری کے باوجود بھی جو ان کی عمر ہوتی وہ پوری کرتے ہیں اور بعض وقت صحت مند تندرست فٹ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں بعض خاندان میں لوگوں کی عمریں بظاہر دیکھنے بہت بڑی ہوتی لیکن ان کے اندر بھی بچے پوت ہوتے ہیں کہتے ہیں نا فلان قبیلہ یا فلان علاقہ وہاں پر عمریں بہت لمبی ہیں اوبرال اللہ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ کہاں کے لوگوں کی عمر کتنی لمبی ہوگی لیکن ان کے تجربوں کے جب دوسرے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ضرور ہی نہیں کہ وہی فارمولہ ان پر بھی چلے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان میں سے سارے ہنڈرڈ پرسنٹ ہی ہنڈرڈ یہ جیتے ہیں تناسب زیادہ ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے تو اس وقت میں اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو کچھ علاقوں کے لوگ جلدی پوت ہو جاتے ہیں کچھ کے دیر سے ہوتے ہیں آپ جس کی کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے اور پھر اسی کے مطابق ان کے بزاج بھی بن جاتے ہیں ایسی خوراک وہ پسند کرنے لگتے ہیں ایسے ہی لائف سٹائل اختیار کر لیتے ہیں لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عمر لکھی ہوئی ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتی اور نہ کم ہو سکتی ہے اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ نے کہا اے اللہ مجھے میرے خاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والد ابو سفیان اور بھائی معاویہ سے فائدہ دینا ان سب کو میرے فائدہ کا بنا دینا آپ نے فرمایا تم نے اللہ سے سوال کیا ہے ایسی عجلوں یعنی زندگیوں کے لمبا ہونے کا جو مقرر کی جا چکی ہیں دن گنے جا چکے ہیں ایسے رسک کو بڑھانے کا جس کی تقسیم ہو چکی ہے ان میں سے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم اور مؤخر نہیں کیا جا سکتا اگر تم اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ دے تو وہ بہتر اور افصل ہوتا یعنی توجہ انسان کی اپنے آخری انجام کی طرف زیادہ رہنی چاہیے نہ کہ وہ انسان صرف دنیا ہی کی دعا مانگتا رہے کیونکہ صرف دنیا مانگنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے یعنی دنیا مانگنا نا پسندیدہ نہیں کہ نہیں مانگنی چاہیے لیکن صرف دنیا مانگنا درست نہیں ہے جو صرف دنیا مانگتا ہے پھر ان کو صرف دنیا ہی ملتی ہے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں دوسری چیز اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے موت کے سلسلے میں کہ موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے کہاں مرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے کوئی کام نکل آتا ہے جب اپنے انتہا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے مالک یہ تری امانت حاضر ہے کیونکہ وہیں اگر دپن ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے وہ تکالا جائے گا اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت اور کئی ایسے واقعات گزرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص سال و سال ایک جگہ میں رہ رہا تھا اور وہ پہن گیا اور وہاں بغیر کسی وجہ کے چانک ہارٹ اٹیک ہوا یا بجا ہوئی تو فوت ہو گیا ان تفصیلات یا قصوں میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن کونسپ سمجھنا چاہیے تیسری چیز عمل کام اور کام اور عامال کتنی قسم کے کون کونسپ قلبی لسانی بدنی بدنی قلبی لسانی بدنی ٹھیک جوارہ کے دل کے زبان کے اور بدن کے ٹھیک تو یہ بھی لکھے جاتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ میں نے دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس دوران اگر آپ نے مجھے کوئی کام کرنے کو کہا اور مجھ سے اس میں تاخیر ہو گئی یا کام نہ کر سکا تو آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی اگر اہل خانہ میں سے کوئی اور ملامت کرتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو اگر تقدیر وہ لکھا ہوتا تو یہ کام ہو جاتا یعنی تقدیر پر ایمان انسان کو کتنا ریلاکس کر دیتا ہے کیونکہ نہیں کہ کوشش کرنے کے بعد یعنی کہ کوشش کی بتایا گیا لیکن بھول گیا یہ شخص یا پورا نہیں کر پایا اس لیمٹڈ ٹائم میں اب کڑنے کی اور جلنے کی اور ملامتے کرتے رہنے کی پھر ضرورت کیا ہے یہ مقدر میں ہوتا تو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا مقدر دیکھے گا یا ایفرٹ دیکھے گا ایفرٹ دیکھے گا نا رائٹ یہ نکتہ سمجھ لیجئے وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ عمل کرو کیونکہ اللہ تمہارا عمل دیکھے گا ہم مکلفے کام کرنے کے اور ہدایت کے مطابق کام کرنے کے باقی فیصلے اللہ کے ہیں باقی معاملے اللہ کے ہیں آپ کا ارادہ تھا اللہ کا نہیں تھا اب جب یہ بھول گئے اور اللہ کو پتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے لئے آپ نے کوئی کام چوری کی تو کیا اللہ تعالی اس پر آپ کو سزا دے گا کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے وہاں کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے نا حتیٰ کہ وہ بندوں کے دن میں بھی ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے تو اللہ تعالی جو سچ بولتا ہے اس کے لئے رستے آسان کر دیتا ہے وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا کیونکہ ہم بعض وقت کچھ انسان جیسے کچھ لوگ کے عادت اپنی بھول گاتے ہیں کچھ لوگ کچھ کام صحیح سے نہیں کرتے تو پھر ہم بعض وقت ان کو کچھ کہہ دیتے ہیں بعض وقت نہیں کہتے ہیں وگر اپنی جان کھائے رکھتے ہیں کچھ لوگ کسی پل چین میں نہیں ہوتے ار وقت پریشان رہتے ہیں کیوں؟ پھر کوشش کر لیا نا آپ آرام سے بیٹھو پیپر دے دیا پیپاس ہونا تو ہو جائیں گے ہونا وہ تو دوبارہ دے دیں گے بگ دیل کیا مسئلہ ہے اس میں کوئی خیر ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سے دوبارہ پڑھوانا چاہتا ہے اتنا آپ کو ریلیکس کر دے گا تقدیر پر ایمان لیکن ساتھ ہی ان حکموں پر بھی عمل جو آپ کو ایفرٹ لگانے کیلئے کہے گئے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں ایفرٹ دیکھی جائے گی آپ کیا تھے یا آپ کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا لکھی جاتی ہے کہ بدبخت ہے یا نیک بخت یا نیک بخت ہے یا بدبخت یعنی اس کا آخری انجام کیا ہوگا اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہوگا خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کے لئے خوشی مکمل ہو جائے اور بدبخت اس کے برعکس ہے قرآن مجید میں سورة حود میں 105 سے 108 میں آیات ہیں فمنهم شقي وسعید فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر وشهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربک ان ربک فعال لما يريد واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربک اتا ان غیر مجدور پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خشکسمت تو جو بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے ان کے لئے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو تیرا رب چاہے بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے اور رہ گئے وہ جو خشکسمت بنائے گئے تو وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو تیرا رب چاہے ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا نہیں ایسی عطا اور بخشش جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو اصل خشکسمتی اور بدقسمتی انجام کے اعتبار سے ہے ہم دنیا میں ہی ہیں اگر کسی کو دنیا مل جائے تم کہتے ہیں بڑا خشکسمت ہے اور اگر دنیا میں کسی کا کچھ نقصان یا کوئی حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کیا بدقسمت ہے نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں جن کو آپ بدقسمت سمجھتے ہو وہ آخرت میں بڑے ہی خشکسمت ہو اور دنیا میں جن کو آپ صرف دنیاوی چکا چون کی وجہ سے خشکسمت سمجھ رہے ہیں وہ آخرت میں بڑے بدبخت ہو اصل خشکسمتی اور بدقسمتی آخری انجام کے ساتھ ہے کہ وہاں کون کامیاب ہوتا ہے تو یہ دراصل تقدیر کا حصہ ہے کہ اللہ کو پہلے سی پتا ہے کہ کون اختیارات جس کو دیے جائیں گے تو وہ کرے گا کیا پھر آپ دیکھئے کہ اس کے بعد آتا ہے فَوَاللَّهِ الَّذِي پس قسم ہے اللہ کی وہ ذات لَا إِلَهَ غَيْرُهُ جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں إِنَّا أَحَدَكُمْ بِشَكْتُمْ مِسَهِ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ جنت والوں جیسے کام کر رہا ہوتا ہے بظاہر لفظ بظاہر یہاں لکھ لیجئے تو مسئلہ فوراں حل ہو جائے گا حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا زِرَعَوْنِ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فَيَسْبِقْوَا لَيْهِ الْكِتَابِ تو اس پر وہ لکھی ہوئی چیز سامنے آ جاتی ہے یہ غالب آ جاتی ہے فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ وہ آگ والوں جیسے کام کرنے لگتا ہے فَيَدْخُلُهَا تو جنت کی بجائے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس کے برقص وَإِنَّا حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا بِرَعْعُنِ کہ انسان بظاہر دیکھنے میں جہنم والوں کے کام کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر کتاب غالب آجاتی فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا تو وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور اس میں جا داخل ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ کی قسم کھا کے ایک بات کہی گئی ہے فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُ قسم اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں یہ تاقید کے لئے ہے ٹھیک ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بے حد تاقید کے ساتھ بیان کیا کہ ایسا ہی ہوگا یہی حق ہے اس کی تقدیر ہی غالب آئے گی اللہ کو جو پہلے سے پتا ہے نا یہ بدبخت ہے اور جو اس نے لکھا اس کے لئے وہ ویسا پروہ کر دے گا ویسا ہی ہوگا اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ بدبخت ہو لیکن اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بدبخت ہوگا تو فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ لکھ دو کہ یہ بدبخت ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بدبخت ہے لکھ دو اچھا اس سے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا پھر ہم جو کچھ کرنا ہے تو ہمارا کیا انجام ہوگا اس میں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں ایک تو یہ کہ ایک شخص بظاہر آپ کو بڑا نیک پارسہ متقی پرہیزگار نظر آتا ہے اور بظاہر دیکھنے میں بڑے بڑے نیک کام کر رہا ہوتا ہے مگر نیت اس کے اندر سے کھوٹی ہوتی وہ صرف اس نے ایک لبادہ وڑا وہ ہوتا ہے یا جنون پرسن نہیں ہوتا وہ صرف شہرت کے لیے نام کے لیے دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کارناوے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کا حال کھول دیتے ہیں دنیا میں بھی اس کی نیت سامنے آ جاتی ہے اور وہ بدھواسی میں غلط کام شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ پھر اسی حال میں اس کی موت آتی اور اسی طرح ایک شخص بظاہر دیکھنے میں بڑا کلندرہ سا لگتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو بندوں کو نہیں پتا ہوتی وہ خاموشی سے کیسے غریبوں کی مدد کر رہا ہے یہ کچھ اور لوگ دیکھ کے اس کو کیا کر رہے ہیں یہ بڑا لاپروہ سا انسان ہے پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا ہوتے ہیں نا ہم دیکھ کے پریشان بعض اوقات لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ بندہ اندر سے اللہ سے کیسا تعلق رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کا حال دنیا میں ہی کھول دیتے ہیں مرنے سے پہلے اس کا پورا رجعان دین کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کی موت بڑی نیکی کے عالم میں ہوتی ہے وہ بڑی خیر کی جگہ پر ہوتی ہے you never know کہ کوئی شخص بظاہر کتنے غلط کام کر رہا ہو اور اس کی وفات رمضان کی ستائیس نیر رات کو ہو رہی ہو تو انسان کہتا ہے یہ کیا تو ہم فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا ہمیں تو پھر بھی فیصلہ نہیں کرنا ہے فیصلہ تو اللہ نہیں کرنا ہے لیکن who knows آپ لوگوں کا صرف ظاہر جانتے ہیں جبکہ صرف ظاہر پر فیصلے نہیں ہوگے ظاہر اور باطن دونوں کنسیڈر ہوں گے اس لئے کبھی نیک ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں اپنے آپ کو جو ہیں وہی رہیں اور ہر دم اپنی سچائی کو پرکتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں یہ ہمیں حدیث پہلے سے بتا دی گئی کہ دیکھو نہ فیصلہ تمہارے کرنے سے ہوگا اور نہ فیصلہ کسی انسان کے کرنے سے فیصلے کا مالک اللہ ہے تم زندگی بسر کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے خیر بھلائی مانتے ہوئے اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جو شخص سچا ہے مخلص ہے سنت کی پہر بھی کرنے والا جہنون ہے کوئی اس کے اندر دھوکہ فرید نہیں کوئی لبادہ اس نے نہیں اڑا ہوا کوئی وہ دنیا کی رونکے ہیں اور دنیا کی زینت اور دنیا کی نامبری چاہنے کے لئے کچھ نہیں کر رہا کیا اللہ اس کو رسوا کر دے گا ہرگز نہیں لیکن اگر کوئی دھوکہ باز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی پول کول دے گا اور اگر دنیا میں نہیں کھلا کل قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے رسوای ہوگی اس کی اس لئے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا کرنے کی ضرورت ہے جب اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی باتیں بھی ہرٹ نہیں کرتی ہیں تو بندہ کیا کہتا ہے لوگ تانے دیتے ہیں نا بعض وقت نیکی کے اچھا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی تمہارا ہجاب تمہیں یہ کہتا ہے تم ایسے ہو تم ویسے ہو آپ کو پتا ہوتا ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں بعض وقت آپ جنوری کوئی چیز بھول جاتے ہیں نا تو کوئی انسان آپ کو یہ کہتا ہے اچھا ویسے تم بڑا ہجاب کرتی ہے اور تم میٹنگ میں نہیں پہنچی تو اب اس کو تو نہیں پتا نا اگر کوئی آپ کو تانہ دے آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہوا اللہ زیادہ جانتا ہے نا اب حضرت عائشہ کے اوپر جو بلزام لگا تھا تو اللہ کو پتا تھا نا تو ہماری ہر دم سٹرگل کیا ہونی چاہیے اس چکر میں بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں اچھا پتا نہیں اگر جنت لکھے ہوئے تو خود ہی پہنچ جائیں گے جہنم لکھے تو خود ہی پہنچ جائیں گے پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہرگز نہیں ہمیں کہا گیا عمل کرتے جاؤ اور سچائی کے ساتھ اور ہر دم اپنا تذکیہ کرتے رہو آگے بڑھتے رہو کہ جہاں پہنچ نہ ہوگا پہنچ جاؤ گے اور حضرت عمر کیا دعا کرتے تھے اللہ اگر تُو نے ہمارا نام بد بختوں میں لکھ رکھا ہے تو تُو ہمیں نیک بختوں میں کر دے کیونکہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے کتاب تُو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو چاہتا لکھ لیتا ہے شروع میں نے ارز کیا تھا نا کسی چیز کو پیدا کرنا اس کو مارنا اور اس میں تبدیلی کرنا یہ تینوں اللہ کے اختیار میں ہیں تو جس کو یہ اس حدیث کو پڑھ کے در لگ جائے پھر وہ کیا کرے اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگے اللہ مجھے جہنم نہیں مجھے جنت چاہیے مجھے تیرے دیدار سے محرومی نہیں چاہیے مجھے تیرا دیدار چاہیے یا رب مجھے بد بختوں میں نہ کرنا مجھے تُو نیک بختوں میں کر دے یا اللہ میں اپنے عمل کے ذریعے نہیں جا سکتا تو ہی مجھے راہ دکھا دے اور تقدیر پر اگر سچا ایمان ہو جائے تو اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے بندہ ساری دنیا کے ڈر چھوڑ کے صرف اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی اچھا کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ہماری بہت بڑی بڑی چیزوں کی نہیں سچائی کی ضرورت ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى اللہ کا وعدہ ہے جو دینے والا ہے جو دیتا ہے جو ڈرتا ہے جو بھلائی کی ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے اللہ اس کے لئے جنت آسان کر دیتا ہے اس کے لئے نیکی کی طرف جانے کے رستے آسان کر دیتا ہے اور جو بخل کرتا ہے اور جو ٹلاتا ہے بے پروائی برتتا ہے ہدایت آئی ہے نہیں آئی کچھ اس کو پروائی نہیں ہے تکبر میں مقتلہ ہے اور ہر اچھی بات کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے ہر اس کے خلاف کو حجت بازی کر لیتا ہے سمجھنے کی بات کی بجائے الٹی الٹی باتیں کرتا ہے کہ جی اگر تقدیر میں ہی لکھا ہے تو پھر کرنے کا کیا فائدہ کہیں بھی یہ نہیں کہا کے اور کس کو پتا کہ وہی تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں تو کس چیز کا مکلف کیا گیا کہ ہم اپنے اینل ریزلٹ کو جان لیں وقت سے پہلے یہ کام کریں کام کریں ہمیں تو کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے سٹرگل کرنی ہے بات یہ ہے کہ جس کے اندر فراڈ چھپا ہوا ہے یہ دھوکہ بازی ہے تو وہ پھر نکلے گی اور اس کو ہاویہ کی طرف لے جائے گی اور جو دلوں کا تنگ ہے اس کے اندر ایک کنسٹرکشن ہے اور تنگ دلی سے رہتا ہے اور لوگوں کی اوپر بھی باتیں بناتا ہے اور غلط غلط باتیں سوچتا ہے تو اس سے کیا ہے پھر اللہ کھول دے گا اس کو یاد رکھئے سچائی بھی چھپی نہیں رہتی جھوٹ بھی چھپا نہیں رہتا ہر چیز کے ظاہر ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے یہاں آخری حصے سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ جو اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ کیسا ہے تو اس نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا وہ جو لکھا وہاں ہے کہ بدبختہ کے نیک بات وہ اللہ کا علم سابق ہے جو اس کی یعنی قضاء سے پہلے اس کو پتا ہے اس کی قدر کہ اس نے یہ کرنا ہے اس کو میں یہ سارے اختیارات دوں گا تو اس سے یہ کرے گا ہمارا علم کتنا محدود ہے لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو کوئی چیز پکڑائیں گے تو وہ پھیک دے گا تو اسی لئے ماں کیا کہتی ہے انہیں اس کو مت دینا یہ توڑ دے گا تو آپ کو کیا پتا نہیں توڑے تو جڑبہ آپ کا کہتا ہے کہ توڑ دے گا تو اس لئے آپ دوسرے کو منع کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا اس کا علم تجربہ نہیں آپ کا ہے تو محدود علم اور تجربے کے ساتھ اگر انسان پریڈکٹ کر سکتا ہے تو اللہ جس کا علم کامل ہے کیا وہ پہلے سے نہیں بتا سکتا کہ یہ بدبخت ہے کہ یہ نیک بخت ہے وہ پہلے سے ہی بتا سکتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ اب چونکہ ہم لکھی دیا جائیں کچھ بھی نہ کریں یہ نہیں کہا گیا یہ نئے اس حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے تو جو شخص سچا ہوگا اللہ اس کو سچائی کی توفیق دے گا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ اس کو نیک عمال کی توفیق مل جائے گی کیونکہ جو اہل جنت میں سے ہوتا ہے پھر اللہ ان کو جنت میں جانے والے عمال کی توفیق دے دیتا جو جہانمی ہیں ان کو اسی طرح کی اور یہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جو تھا جنگ میں شریک ہوا اور جنگ میں شریک ہونے کے بعد اس نے بہت بہادری دکھائی تو لوگوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ فلان شخص تو بس کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا اتنے لوگ مارے اسے لیکن آپ نے فرمایا مگر وہ اہل جہانم میں سے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لگ گئی یہ بات تو کہہ لگی کہ میں اب یہ دیکھوں گا کہ یہ کرتا کیا کیوں آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اتنا اچھا ہے بظاہر دیکھنے میں کتنی جوش تے لڑ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کا پیچھا شروع کر دیا وہ جہاں جاتا میں اس کے پیچھے وہ تیز جاتا میں تیز جاتا وہ جہاں رکتا میں رک جاتا تو ہوا یہ کہ اس کو آکے تیر کوئی لگا جس سے وہ تڑپنے لگا تو اس نے چاہا کہ اس کی موت جلدی واقع ہو جائے تو اس نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیا تو واپس آکے بتایا کہ آپ نے سچ کہا تھا تو بظاہر دیکھنے میں ایک شخص کا عمل بہت بڑا دکھ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں کوئی شخص اس وقت تک خوش قسمت نہیں جبتا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اس کی موت صحیح واقع نہیں ہوتی اس سے کئی ایک واقعات ہیں اس طرح میں اسی طرح ایک اور شخص جس کی کل بھی میں نے مثال دی تھی اسی ارم جو انسار میں سے تھا وہ پہلے اس کے کچھ معاملے تھے ان کو سیدھا کر رہا تھا تو اتنے میں جنگ عہد کا وقت آگیا تو سوکو مسلمان ہوا جب گیا تو دیکھا سارے مسلمان تو کئی گئے ہیں وہ کہا تو میں بھی جاتا ہوں جا کے لینا چروع کر دیا اور اس میں شہید ہو گیا حالانکہ ایک نماز نہیں پڑی کہ اس نے کچھ بھی نہیں ابھی کیا تھا لیکن اس کو لوگوں نے کہا بھی پوچھا بھی کہ تم کیوں آئے ہو دیکھا کہ میں اللہ اور رسول کی خاطر آیا ہوں ان کے حکم پر آیا ہوں کوئی اور چیز تو میں نہیں میرے پہلے کچھ کام تھے بس وہ پورے ہو تو میں آیا ہوں میں بس سٹرگلنگ بچ سمتنگ اس نے دیر نہیں کی اس کو پہلا کام لڑنا پڑ کی کیا آسان ہے یعنی ذرا تھوڑا سو اس کے پارٹ پہ بھی سوچئے کہ پہلا کام جو اس کو نظر آیا اسلام لانے کے بعد وہ کیا تھا جہاد جو سب سے مشکل کام ہے نماز آسان ہے باقی کام آسان ہے تو اس جنون تھا نا سچا تھا اس نے کوئی بہانہ کر کے بیٹھنی گیا اچھا ابھی تو میں ذرا آرام کرتا ہوں اسلام تو لیا آیا ہوں اور ابھی تو میں نے کچھ سیکھا نہیں تو بجھر حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آجا نا پھر میں پھر میں کچھ کروں گا نہیں وہ سچا تھا نا اس نے کہا اس وقت کا تقاضہ کیا ہے اس وقت کس چیز کا بلاو ہے اسی کو اطاعت کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا دیکھ رہا ہے کہ ہماری بندگی اور اطاعت کیسی ہے اما من آتا وطقا اندر کیا ہے تو ہمارے اندر کیا رہنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے بندے تیرے وفادار تیرے آگے جھگنے والے اور باقی فیصلے تیرے اپنے ہیں تو اس حدیث سے کئی ایک باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ حدیث کی روایت کا انداز بھی تھوڑا انوکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی السادق المصدوق کہا کیونکہ تقدیر کے معاملے میں بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اپنا معاملہ اللہ کے سپورد نہیں کرتے اور عموماً سمجھ کے بھی سمجھ نہیں دیتے اور پھر اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں تو اس لیے بہت بہترین طریقے سننے حدیث روایت کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ابھی وہ کتا سا ہے چھوٹا سا ابھی روح پڑی ہے اس کی تو اس کے رزق اور ہر چیز کا ماں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا کسی اور نے کچھ بھی نہیں کیا اللہ نے اس کے زندگی رزق سارا کچھ اس کے لیے دے دیا پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی جو ایک سائیڈ کا مسئلہ وہ یہ بھی نکلتا کہ کیا چالیس دن تک جب کہ ابھی وہ علقہ نہیں بنتا نطفہ نطفہ ہی ہوتا ہے تو اس کو ضائع کرایا جا سکتا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ ابھی چونکہ نہ روح پڑی ہے کچھ تو ضائع کراسے لیکن بعض ہی کہتے کہ نہیں اس کو ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر گروت شروع ہوگی وہ ایک لیونگ سیل ہے لائف کی ایک اور قسم ہے روح کے بعد ایک اور قسم آتی ہے زندگی کی اور روح سے پہلے بھی جو چیز موف کرتی ہے وہ ایک قسم کی لائف ہوتی ہے تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ زبان و تعالیٰ کے کاموں کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ فورٹی 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 پھر روح پھر اس کے بعد اور پھر فزیکلی بھی انسان اسی طرح گروہ کر رہا ہوتا ہے اس طرح پودا بھی جب نکلتا ہے بیچ اور بیچ کے بعد تناہ اور پھر شاخیں پتے پھل پھول پلاننگ طریقہ کار ڈیزائننگ اچھا ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں سا ہم کچھ کٹھا ہی ہم قبل اس وقت چاہتے ہیں کہ بس یہاں کھڑے نا فوراں چھت پہ پھون جائیں یہ ساری سیڑھییں چڑھنی ہوں گی اور چڑھتے جاؤ ہر چیز کا ایک وقت ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ہر چیز کا ایک اندازہ ایک وقت ہے اس کا انتظار کرو صبر سے کام لو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تم چڑھتے جا رہے ہو دنیا تو منزل ہے ہی نہیں ہمارا کام ہے کوشش سٹرگل جد و جہل اور اللہ کا وعد ہے جو ہمارے راستے میں سٹرگل کریں گے اٹموسٹ ان کو ہم رستہ دکھا دیں رستے دکھا دیں گے ایک نہیں کئی دکھا دیں گے ان کی مدد کریں گے ان کو توفیق دیں گے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کی تقلیق جو نطفے کے بعد اللہ کا خون سے ہوئی ہے تو خون بڑا امپورٹنٹ ہے خون کی بہت اہمیت ہے خون کے نکل جانے سے انسان مر بھی جاتا ہے یعنی آغاز بھی وہی سے ہوا اور اگر خون ختم ہو جائے خون کم ہو جائے خون جم جائے تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ خون کی قیمت لینا دینا بھی ممنوع ہے اسلام میں یعنی خون بیچا نہیں جا سکتا لیکن اب بعض اوقات خریدنا پڑتا ہے لوگوں کو بچانوں کو جب لائف سیونگ کے لیے لیکن وہ مجبوری کی حالت ہے لیکن حکم یہی پھر اسی طرح یہ جیسے جانور زبا کرتے تو وہ خون بھی جمع کر کے بیچنا نہیں چاہیے اس کو بہا دینا چاہیے تمان مصروحاں پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی قدرت ہے جس نطفہ تھا نطفہ سے علاقہ ہوا علاقہ سے مزغہ ہوا اور مزغہ کے بعد جس کو چاہتا ہے جیسی رنگ شکل صورت سب اللہ کا فیصلہ ہے اس لئے بندوں کے رنگ و شکلوں پر نہیں ہسنا چاہیے اور نہ ریشسٹ ہونا چاہیے جس کسی کو بھی دیکھیں اور اگر ذرا حیرت ہو یا اپنے سے ڈیفرنٹ معلوم ہو تو کہا یہ میرے رب کی تخلیق کسی کا نام بہت چوڑا ہے یا کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں یا کسی کی بال یا کسی کا سائز یا ہولیا یا اس کے دات یا اس کی کوئی بھی انداز آپ کو پسند نہیں آرہا کہا کہ میرے رب نے بنایا ہے مجھے کوئی حق نہیں اتراز کرنے کا اسی طرح کسی کو ہینڈی کیاپ دیکھیں ڈیسیبل دیکھیں تو اس میں بھی آپ اس میں ہسے نہیں کوئی لولہ ہو لنگڑا ہو اندہ ہو کانہ ہو بہرہ ہو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایسے بنایا اس کو ایسا مجھے بھی وہ بنا سکتا تھا تو اس لئے سب چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب روپوں کے جانے کے بعد مسکیریج ہوتا ہے تو نفاس ہوتا ہے نفاس اس سے پہلے اگر ایک مہینے کا اگر وہ ختم ہو جاتا ہے نطفہ تو اس کے بعد آپ اگر تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی تو نماز پڑھ سکتے کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد نفاس ہوتا ہے بچہ جب تک وہ نہیں بنتا تو وہ جو بلیڈنگ یعنی وہ جو ہاں اگر پیریڈز کے دن ہو تو پیریڈز کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے مسئلہ سمجھ آئے نہیں آئے جب چار مہینے گزر جاتے ہیں اور ہاتھ ماؤں بن جاتے ہیں اور وہ بچہ بچہ نظر آنے لگتا ہے تو مسکیریج اگر ہو جاتا ہے کسی کا تو پھر جو بلیڈنگ ہوگی اس پر نماز چھوڑیں گے آپ لیکن اگر وہ نطفہ ہے یا علقہ ہے یا پھر وہ ابھی مزغی تھا اور وہ ساکت ہو گیا اور آپ کو بلیڈنگ شروع ہو گئی اور وہ بلیڈنگ آپ نے دیکھا کہ یہ تو پیریڈز کے دن ہیں تو نماز چھوڑ دیں اور اگر پیریڈز کے دن نہیں ہیں ویسے سپارٹنگ 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 ہو رہی ہے تو نماز پڑھتے جائیں روزہ رکھ لیں واضح ہے بچے کی پیدائش میں نفاس ہوتا ہے نفاس ہوتا ہے وہ بلیڈنگ جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے ابوارشن ہو جائے گا بچہ اوارٹ ہو گیا پیریڈز سے شروع ہو جاتا ہے بلیڈنگ ہوتی کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی کچھ کو ہوتی تو اب نماز کا کیا کریں لوگ پوچھتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کو مسئلہ بتا رہی ہیں اس میں پر پڑھتے ہیں نفاس ہوتا ہے جب بچے کے ہاتھ پاہ بند چکے ہوں روح پڑھ چکی ہو پھر وہ پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو دفنائے بھی جائے گا رنازہ بھی ہوگا نام بھی رکھا جائے گا چاہے وہ بالکل چھوٹا سہی کیوں اس کا غسل، کفن، دفن لیکن اگر چار ماہ پورے نہیں ہوئے تو پھر نہ غسل ہوگا نہ کفن، نہ نماز جنازہ نہ اکیقہ، نہ کچھ ماں کے پیٹ میں اگر وہ ہل رہا تھا اور اندر ہی ڈیتھ ہو گئی اس کی کیونکہ روح پڑھی ہوئی تھی پہلے موومنٹ ہو رہی تھی سارا کچھ پھر اچانک دل بند ہو گیا اس کا چلی آگے چلے کیونکہ روح پھوکی جا چکی تھی اچھا اب یہ ہے کہ جب روح پھوکی جا چکی ہو تو بچے کو اگر کوئی مار دیتا ہے کہ جی ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈسیبل بچہ ہے تو اس کو ختم کر دو یا ماں کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس بچے کو ختم کرنا قتل کے برابر ہے اس لیے اس کو کسی حال میں ختم نہیں کرنا چاہیے وہ خود بخود ڈیٹ پیدا ہو جائے گا یا جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے لیکن انسانی لائف کو ختم کرنا منع ہے اب یہ جو بات جو بہت زیادہ دوہرائی جاتی ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا تو اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر ہاتھ پہ ہاتھ دریں پھر ہماری قسمت میں تو ملی جائے گا یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ہے ہمارے لئے کوشش کرنا شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے ہر بھیلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لئے نفع بند ہے احرسلام آئین فوق اور اللہ سے مدد طلب کرتے رو اور آجز مت بنو اگر تم پر کوئی مسئیبت آئے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا اور ایسا نہ کرتا کیونکہ کاش شیطان کا دروازہ کھول بیتا ہے اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا ایسا ہی ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف فرما تھے آپ نے ایک چیز لی اور اس سے زمین کو ریدنے لگے نہیں کسی لاتھی بغیرہ سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا جہنمی کا ٹھکانہ یا جنت کا ٹھکانہ لکھا نہ جا چکا ہو صحابہ نے ارس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہم اپنی تقدیر پر بروسہ نہ کر لیں اور نیک عمل چھوڑ نہ دیں آپ نے فرمایا نیک عمل کرو ہر شخص کو نعمال کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے جو نیک ہوگا اسے نیک عملوں کی توفیق مل جائے گی اور جو بدبخت ہوتا ہے اسے بدعمال کی توفیق ہوتی ہے اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ آتَا وَالتَّقَا وَسَبْدَقَ بِالْخُسْنَا تو اس لئے نیک عمل کرتے رہنے کی اور دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے تو یہ کہنے کی بجائے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیا کریں کوشش اور دعا اچھا بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ تقدیر کی زبان میں لکھی جاتی ہے تو اس کا بھی جاننا ضروری نہیں بس لکھ دی جاتی ہے کہاں اور کیسے اور کس کلم کے ساتھ پرشتہ پہ پین لاتا ہے یا کمپیوٹر لاتا ہے یا کیا کرتا ہے اللہ عالم ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے علمیں ہمارے علم میں نہیں ہیں اور یہ غیر ضروری چیزیں ہیں ویسے بھی اور یہ یاد رکھئے کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اللہ نے جو کچھ لکھا اس میں حکمت ہے قرآن مجید میں آتا کوئی مصیبت نہ زمین پہ پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر اکڑ جاؤ جو تمہیں ملے اور اللہ کسی تکبر کرنے والے اور بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا تو اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے ایک اور چیز یہ کہ تقدیر پر بلا وجہ گفتگو منہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا کیونکہ ان کے اختلافات ان کو ہوا مت دینا جب ستاروں کے ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا کیونکہ لوگ اس سے تقدیر وابستہ کر لیتے ہیں سٹار سکیل جائے اور جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا تو تین مواقع پر خاموشی اختیار کرنی کونسی؟ صحابہ کا ذکر ستاروں کا ذکر اور تقدیر کا ذکر بحث نہیں کرنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کے پاس تشریف اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو وہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے آپس میں آپ کا چہرہ مبارک غصے سے اس قدر سرخ ہو گیا گویا اس پر انار کے دانے نچوڑ دی گئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی تقدیر پر بحث کرو تم قرآن کی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس سے غیر حاضر ہونے پر اتنی خوشی نہیں جتنی اس پر کیونکہ وہ اس وقت خود وہاں موجود نہیں تھے گے لوگ بحث کر رہے تھے تقدیر کے مسئلے پر اور تقدیر کے منکر کا کوئی عمل قبول نہیں کہ اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا تقدیر کو کیونکہ دو طرح کے طبقات مسلم اممہ میں پائے گئے ایک وہ جنہوں نے کہا کہ انسان تو بس مجبور ہے باندھ کے چھوڑ دیا گیا ہے اور کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں اور کچھ نے کہا تقدیر و اقدیر کچھ نہیں ہے انسان خود مختار ہے جو چاہے کرے لیکن اصل ایمان کیا ہے کہ انسان کو ایک طرف ارادہ بھی دیا گیا اختیار بھی دیا گیا دوسری طرف اس کی لیمٹس رکھتی گئی ہیں تقدیر بھی مقرر کی گئی ہے مآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین اب کوئی سوال ہو تو کر لی اللہ کو معلوم ہوتا کہ کون کس کا پارٹنر بنے استخارہ اصل میں دعا ہے خیر ماننے کی دعا جب انسان کرتا ہے تو اس میں کیا کہتا اللہ آپ کے علمیں اللہم اللہ استخیروکا بی علمکا و استقدروکا بی خدرتکا و اسألوکا من فضلکا لزیم فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا عَقْدِرُ اِنْكُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَشِي وَعَقْبَتِ عَمْرِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسْرُ لِي وَإِنْكُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِي خیر جہاں بھی ہے وہ میرے مقدر میں کر دے کیونکہ تقدیر کا مالک تو اللہ ہی ہے بنانے والا وہی ہے پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے کیونکہ بعض اوقات اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم راضی نہیں ہوتے ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے تو استخارہ جو ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے جیسے دوسری دعائیں ہیں تو یہ ایک مخصوص دعا بتا دی گئی کہ انسان فیصلے کرتے وقت معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے توکل کرے جی یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے خاندان کے بچوں کو یہ کہتے ہو سنا ہے کہ تقدیر وغیرہ کوئی چیز نہیں اللہ نے بندوں کو دنیا میں بھی دیا وہ اپنی تقدیر خود بناتے تو یہ عقیدہ غلط ہے ایسا عقیدہ رکھنے والے کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے تو اس لیے اپنے بچوں کی بھی اور آس پاس کے لوگوں کی بھی فکر کیجئے اور ان کو بحث کیے بغیر اس نازک بال سے بھی زیادہ بھاریک نازک ٹاپک کے اوپر جو کہا گیا بتایا گیا وہ بتا دیجئے علم دینا ضروری ہے اور یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ بندوں کے حق میں ظلم نہیں کرتا ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے اور اچھی امید رکھنا ہے یہ چیزیں یہ غلط ہیں اور اس شرک کے زمرے میں آتی ہیں کیونکہ فائدہ نقصان نہ ستاروں میں ہے اور نہ ہی پتھروں میں ہے وہ اللہ کی حکم سے ہوتا ہے کسی بھی چیز سے فائدہ پہنچ سکتا ہمیں جب اللہ کا اذن ہو جائے تو اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے ایسے چینل نہیں دیکھنے چاہیے اور نہ ہی ایسے پروگرام کے اوپر یقین کرنا چاہیے نحمدہو و نسلی اللہ رسول